آج ہماری دیش میں کرونا کے کیس چار لاکھ کو پار کر گئے ہیں اور کرونا اب ان راجیوں میں پاؤں پسار رہا ہے جہاں گرامین آبادی زیادہ ہے یعنی کی گاؤں تک پہنچ رہا ہے چاہے وہ بیہار ہو یا پھر جھارکھن دیش کا کوئلہ کیپیٹل کہے جانے والے دھنباد میں کرونا کا قہر بڑھ رہا ہے تو میڈیکل سسٹم چرمرایا گیا یہاں کے میڈیکل کالیج میں آکسیجن کی کمی کے قارن گمبیر مریضوں کو بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے لوٹایا جا رہا ہے جھارکھن کے دھنباد کا یہ سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے پاٹھلی پوتر میڈیکل کالیج اسپتال میں سو بیڈ والا کوویڈ نینٹین اسپتال بنایا گیا ہے اسپتال میں تیس بیڈ پر آکسیجن کی سوہیدہ ہے جبکہ تیس بیڈ آئی سیو سے لیس ہے پچھلے تین ہفتوں سے اسپتال کا حال بے حال ہے کرونا سنکرمیتوں کی تعداد ہے زیادہ اور اسپتال کی شمتہ ہے کم گمبیر مریضوں کو بھی اسپتال سے واپسی کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے ہر روز دو تین مریضوں کی موت ہو جاتی ہے یہ اسپتال کا امرجنسی وارڈ ہے جہاں پتا ہی نہیں چلتا کہ کون کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہے اور کون نہیں لیکن آکسیجن کی قلت والے مریضوں کی بدحالی صاف دکھائی دیتی ہے اسپتال میں بیڈ کم پڑ گئے ہیں تو گلیارے میں ہی مریض کا علاج ہو رہا ہے وہیں ایک مریض آکسیجن بیڈ کے انتظار میں بیٹھا ہے اس محلہ کو اسٹریچر پر رکھا گیا ہے وہ آکسیجن سلنڈر کا انتظار کر رہی ہے جن بابا جی کا آکسیجن لیول گر گیا ہے انہیں بیڈ تو مل گیا لیکن آکسیجن نہیں مل پایا ان کی پتنی بتاتی ہیں کہ آکسیجن نہیں ملا ہے اور وہ اسی کا انتظار کر رہی ہے مریض کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے وارٹ پوائی نے کہا کہ ڈاکٹر سے بات کیجئے جیوٹی ڈاکٹر سے پوچھا کہ مریض کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو آکسیجن کیوں نہیں دیا جارہا جیوٹی ڈاکٹر بولی کہ آکسیجن اس لیے نہیں مل پا رہا کیونکہ آکسیجن موجود ہی نہیں ہے موسیقی سٹریچر پر لیٹی اس مہلا کا آکسیجن لیول گر کر ستر فیزدی پر آ گیا ہے لیکن اسپطال نے کہہ دیا کہ یہاں آکسیجن ہی نہیں ہے کہیں اور لے جائیے بابا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آکسیجن لیول 88 ہے یہاں بٹھا کر کے رکھا گیا ہے باتنی کے ساتھ جب آکسیجن آئے گا تو مل جائے گا ایک مریض یہاں ہے ان کے پریبار کو یہ کہہ دیا کہ ان کا آکسیجن لیول اور نیچے چلا گیا ہے آپ کہا گیا کہ اپنے مریض کو لے کے یہاں سے جائیے کیونکہ یہاں نہ تو بیڈ ہے نہ تو آکسیجن ہے سوویڈ کے اسپطال میں تیس پر آکسیجن ہے تیس کی سوویدہ کسی طرح بنائی ہے آئی سیو کے لیے آکسیجن کی سپلائی جتنی ہے اتنی کیا ہونی چاہیے یہ ویبستہ نہ جانے ایسے کتنے مریض ہیں جو یہاں پر آ رہے امرجنسی میں ویبستہیں چرمرائی ہوئی ہیں پرشاسن ساشون سرکار کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے مریض آیا قسمت ہوگی تو مل جائے گی ورنہ کہیں اور لے جائیے اور اس انتظار میں کیا جان بچے گی دنواد کے سٹی مجیسٹیٹ ارونداز کہتے رہے کہ وہ آکسیجن کے لیے منع نہیں کرتے نہ ہی کسی کو جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن ان کے سامنے ہی محلہ مریض کے بیٹے رگھو نے کہہ دیا ڈاکٹر نے کہا ہے آکسیجن نہیں ہے یہ اُس دھرواد کے سٹی جو دیش میں کوئلا کیپٹل کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن یہاں کے اسپطال تو خود آکسیجن کی کمی سے بے حال ہیں سب سے بڑا سوال جھارکھنڈ پر جو پورے دیش کو آکسیجن دے رہا ہے جہاں سے آکسیجن ایکسپریش شلائی جارہی ہے اگر وہاں اُس کے شہروں میں اُس کے سرکاری اسپطالوں میں لوگوں کو آکسیجن نہ ملے آکسیجن بیڈ کا انتظار کرنا پڑے اور آکسیجن کی کمی سے جانگوانی پڑے تو یہ سسٹم پر سب سے بڑا تماشا ہے اُمید کرتے ہیں اس ریپورٹ کے بعد سرکار نہ صرف سنگیان لے بلکہ یہ بھی سنشت کرے کہ دھنباد کے اُن سرکاری اسپطالوں میں جہاں گرامین اور شہری دونوں جگہوں سے بڑی سنگھیا میں مریض آ رہے ہیں ان کی جان بچائی جا سکے سمیہ پر انہیں آکسیجن مل سکے دھنباد سے سیتھون اور سنجے گمار کے ساتھ میں آشتوش مشرا آج تک